موزل سامین اکرام اے جبریل میرے بار اس دنیا میں کتنی مرتبہ اور آوگے تو حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ کے بعد دس مرتبہ میں اس دنیا میں اور آؤں گا اور ہر دفعہ کیا کیا لے کر جاؤں گا یہ باتیں آقا اور جبریل امین کے بیچ ہوئیں اب دیکھئے دس بار میں کیا کیا لے کر جائیں گے جبریل امین وہ اس واقعے میں آپ سنیں گے یہ نصیحت بھی ہے اور ایک بہترین کلام بھی ہے جس کو لکھا ہے جناب توفیل سہاوری صاحب نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں کشور ملہوترہ جی نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی ریکارڈسٹ چندر گاندھی جی ہیں تو آئیے سامین بڑا حسین واقعہ قیامت سے پہلے ملعظہ کیجئے توجہ کے ساتھ آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے پیش ہے اس کی شہادت اور اب فرمائیے پیش ہے اس کی شہادت اور اب فرمائیے آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے آ گیا قربے قیامت ہوش میں آ جائیے پیش ہے اس کی شہادت اور اب فرمائیے پیش ہے اس کی شہادت اور اب فرمائیے ایک دن جبریل سے بولے محمد مصطفہ بات میرے آؤ گے دنیا میں کتنی مرتبہ بولے یہ روح الامی دس مرتبہ اور آؤں گا ایک ایک کر کے میں دس دنیا سے شہ لے جاؤں گا پھر کہا سرکار نے جبریل یہ بتلایا تس وہ چیزیں کون سی ہیں یہ ذرا فرمائیے بولے یہ روح الامی پہلی دفعہ جب آؤں گا سبر اس دنیا سے اپنے ساتھ میں لے جاؤں گا بعد اس کے سبر کا پی کرنا ہوگا کوئی بھی جو بھی ہوگا لے گا بدلا آدمی سے آدمی دوسرا دنیا میں ہوگا جس گھڑی میرا گزر شرم کے گہنے کو لے جاؤں گا آپا باندھ کر پھر ہیا بھی ختم اس دنیا میں سب ہو جائے گی پھر ہیا بھی ختم اس دنیا میں سب ہو جائے گی پاپ اسے بیٹا تو کیا بیٹی نہیں شرمائے گی پاپ اسے بیٹا تو کیا بیٹی نہیں شرمائے گی پاپ اسے بیٹی نہیں شرمائے گی موسیقی 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 برکتیں میں ساتھ لے جاؤں گا اپنے سب کی سب رات دن دولت کمائے گا بڑی انسان پر عمر بھر پھر بھی سکونے دل نہ پائے گا بشر جب چھٹا چکر میرا ہوگا جہاں میں پھر شتا لے کے جاؤں گا سخاوت اور سب اس کا ثواب پھر محض ہوگی سخاوت ایک دکھاوے کے لئے پھر محض ہوگی سخاوت ایک دکھاوے کے لئے جو مدد فرمائے گا عزت بڑھانے کے لئے جو مدد فرمائے گا عصد پڑھانے کے لیے ساتو آنچکر میرا ہوگا تو پھر شاہِ امم لے کے جاؤں گا صداقت اور میں اس کا بھرم پھر تو ہوگا جھوک دنیا میں بلا کا اس قدر جو بھی سچ ہوگا وہ ہوگا بے حقیقت بے اثر آٹھوا میرا آزمی پہ ہے یہ آنے کا سوال میں اٹھا لے جاؤں گا دنیا سے ہر رزق حلال لوگ نہ جائز کریں گے فخر سے دنیا میں کام رزق جو کھائیں گے ہوگا آقا وہ سارا حرام پھر نوان چکر میرا ہوگا تمہیں سلطان دی لے کے جاؤں گا اٹھا کر علم کا گہنا ہسی پھر جہالت کے علم بردار ہوں گے علمدار فتنگر پھر قوم کے ہوں گے جہاں میں تاجدار دسو آیانی آخری دنیا میں جب ہوگا گزر برکتیں قرآن کی لے جاؤں گا میں سربسر پھر تو قرآن کے شرائط لوگ سب جائیں گے بھول نام کے ہوں گے مسلمہ بے عمل اور بے اصول نام کے ہوں گے مسلمہ بے عمل اور بے اصول نام کے ہوں گے مسلمہ بے عمل اور بے اصول اتنا سن کر پھر صحابہ سے کہا سرکار نے یہ سبق سب کو دیا ہے احمد مختار نے در حقیقت زندگی اس شخص کی ہے زندگی جس کا ہے اخلاق بہتر تم میں بہتر ہے وہی ہاں اگر اخلاق جس کا بھی نہیں ہوگا ہسی متقی وہ لاکھ ہو پر ہے وہ ہم میں سے نہیں کام اگر نہ آئیں گے ایک دوسرے کے جو یہاں ان پہ اللہ پاک ہوگا حشر میں نہ مہربان اور جو ماں باپ کے دل کو دکھائیں گے زدہ ایسے لوگوں کو نہیں مہشر میں بخشے گا خدا فیصلے موں دیکھ کر منصف کریں گے جو اگر وہ شفاعت سے میری محروم کل ہوں گے بشر ہو رہے تھے اس گھڑی سارے صحابہ بے قرار ٹھوٹ کر سب رو رہے تھے آہا اس دمزارزار جو صحابہ کو سبق سرکار نے حق کا دیا جو صحابہ کو سبق سرکار نے حق کا دیا اس پہ سب قائم رہے ہم کو بھی بتلا دیا اس پہ سب قائم رہے ہم کو بھی بتلا دیا اب سنو سب غور سے کچھ آج کے لوگوں کا حال مفلس و مہتاج کا کچھ بھی نہیں رکھتے خیال جس کو دیکھو صبر کی منزل سے کو سو دور ہے جان دینا جان لینا بن گیا دستور ہے آج تو بے غیرتی گھر گھر میں آتی ہے نظر ہر جگہ آتے ہیں ننگے غیرت قومی کے سر بے عدب گستاخ نافرمان پیدا ہو گئے فخر سے فلمی اداکاروں کے شہدہ ہو گئے آج کا انسان دولت کے نشے میں کھو گیا یعنی دشمن بھائی کا بھائی جہاں میں ہو گیا آج کے اس دور میں قانون بھی بکنے لگا فیصلہ مو دیکھ کر منصف بھی اب کرنے لگا الگرز ہے سامنے منظر قیامت کا بپا رحم فرما امت احمد پہ اے میرے خدا التجا کرتا ہے تجھ سے یا خدا تیرا تو فیل التجا کرتا ہے تجھ سے یا خدا تیرا تو فیل التجا کرتا ہے تجھ سے یا خدا تیرا تو فیل پھر چلا بندوں کو حق پے دور کر دے دل کا میل